بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے جو بینک میں دبردست قسم کے انٹرنشپ کا اعلان کیا جا چکا ہے اس کی مکمل تفصیلات کیا ہیں اور آپ لوگوں نے بینک کی انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ گریجوئیٹ ہیں اور ابھی ابھی آپ لوگوں نے گریجوئیشن کی ڈگری حاصل کی ہے اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں ہے تو آپ لوگوں کو انٹرنشپ جو ہے وہ مل سکتی ہے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری معلومات میں آپ لوگوں سے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنے اور all notification کو بھی کلک کرنے تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام information سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی ہر طرح کی جوب کے لیے اپلائی کرنے کے قابل ہو سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ بینک میں جو انٹرنشپ کی announcement کی جا چکی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جی او بی ایس آر او ز ای این اے جیسے ہی دوستو آپ لوگ گوگل میں جائیں گے اور وہاں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جی او بی ایس آر او ز ای این اے جیسے ہی آپ جوبز روزانہ ٹائپ کریں گے اور آپ اس کو سرچ کریں گے تو گوگل میں دوستو سب سے اوپر ہی جوبز روزانہ لکھا ہوا آ جائے گا آپ لوگوں نے جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ جوبز روزانہ ڈاٹ کام جو ہے سائٹ ہے ہماری اوفیشل سائٹ ہے اور اس سائٹس کے اوپر آپ لوگوں کو ڈیلی بیسیز پر ڈھیڑ ساری ملازمتوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں اور میں وہی جوبز کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں جو جوبز جو ہیں وہ لگنے والی ہوتی ہیں جن جوبز کا انٹرسٹ آپ لوگوں میں پایا جاتا ہے ویسے تو بے شمار جوبز کے انانوسمنٹ کی جاتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے جانب سے لیکن میں وہی جوبز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا ہوں جن میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ میں دیکھتا ہوں تو میں نے یہاں پر محسوس کیا کہ انٹرنشپ کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسی لیے اس کے مطالق ویڈیو بھی بنایا اور اس کا آرٹیکل بھی لکھا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے حبیب میٹر فلوشنز بینک لیمیٹڈ مینجمنٹ ٹرینی پروگرام آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر لیجئے گا تو دوستوں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس انٹرنشپ اور اس ٹرینی پروگرام سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی تفصیلی معلومات ہوں گی ان تمام معلومات کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو دوستوں یہ ساری کی ساری معلومات آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو دوستوں یہی وہ ساری کی ساری معلومات ہے جن کا میں ذکر آپ لوگوں سے کر رہا تھا یہ کچھ ڈیٹیل اوپر دی گئی ہے اوپر جو ہے وہ انٹرنشپ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس ڈیٹیل کو جو ہے وہ لازمی طور پر پڑھ لیں اور اس کے پڑھنے کا دوستوں فائدہ یہی ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو کنڈیشنز کی اسے آگاہی مل جاتی ہے کہ کون کون سی کنڈیشنز اور کس بحاب پر آپ لوگ اس جاپ کے لیے اپلائی کریں گے اب اس کی جو اناؤسمنٹ ڈیٹ کی تھی وہ تھی پچیس مارچ تھی اور اپلائی کرنے کی جو لازم ڈیٹ ہے وہ ہے دوستوں چار اپریل میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی ادھائی سال ایک ریجوشنز سے لے کر ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرنشپس ہیں یہ کونٹریکٹ کی ہوتی ہیں اور یہ فل ٹائمز کی ہو جائیں گے اب تو دوستوں آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے کے لیے دوستوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا کا سارا یہاں پر موجود ہے کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی ہوگا آپ کا آن لائن آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جو لنک یہاں پر موجود ہے اس لنک کی مدد سے جو ہے وہ آپ لوگ بہہسانی اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ سارا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لے گی تو پلیس لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ڈیلی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ دالہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی تھی جواب کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر